ہمارے کچھن میں بہت ہی مزیدار سا حلوہ بن رہا ہے تو ہم بنا رہے ہیں چنے کی ڈال کا حلوہ جیسے کہ ویسن کا حلوہ بنتا ہے ویسے ہی چنے کی ڈال کا حلوہ بنتا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے ڈال میں نے لے لی ہے چار سو گرام اس کو دھو کے تھوڑی در کے لیے بھگو دیا ہے جیسا کہ آپ آم کھانے کے لیے بھگوتے ہیں اور اسی طرح چینیس میں جائے گی تین سو گرام اور گھی میں نے لیا ہے آئل بھی لے سکتے ہیں پانچ سو گرام اس میں گھی جائے گا گھی تھوڑا زیادہ جاتا ہے اور دودھ اس میں جائے گا ایک کپ کے قریب اور اس کے علاوہ آپ نے باقی جتنے بھی خشک میوہ جات ہے گری بادام وغیرہ وہ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر بادام کا پاوڈر لے لیا ہے اور نادیل کا برادہ بھی لے لیا ہے یہ دو سے تین کھانے کے چمچ آپ اس میں مکس کر سکتے ہیں تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر تھوڑی سی کشمش لے لی ہے اور اسی طرح علائچی کے تھوڑے دانے لے لیے ہیں علائچی کے دانوں کی بہت اچھی سی خوشبو آئے گی تو چلیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں ایک کڑاہی یا بڑے سے پتیلے میں آپ نے جو بھی گوئی ہوئی چنے کی ڈال تھی اس کا پانی الگ کر کے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے دودھ نکالا تھا ایک کپ کے قریب دودھ ہے اور وہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ترمیانی سے تیز آنچ پر پکا لینا ہے اور دودھ جو ہے وہ ایک کپ اس لیے شامل کیا ہے جو چنے کی ڈال ہے وہ اس میں گل جائے اور یہ دیکھئے یہاں پر جو ہماری چنے کی ڈال ہے اس میں عبال آ گیا ہے اور تقریباً یہ گلنے کے قریب ہے اور اس کا جو دودھ ہے وہ ہم جلدی سے خوشک کر لیں گے اور بلکل معمولی سے ہمارے پاس یہاں پر اس میں دودھ ہے آپ چاہیں تو پورا دودھ خوشک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو چنے کی ڈال ہے وہ ذرا گل جائے اس کے بعد آپ نے چنے کی ڈال کو ایک پلینڈر میں شامل کر دینا ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے پیسٹ کی شکل میں بنا لینا ہے اس کو پیسٹ لینا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے حلوے کے لیے تیار ہو جائے اب یہ دیکھئے ہم نے کڑاہی میں جو ہماری ڈال کا حلوہ بنایا تھا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم نے شامل کر دیا ساتھ ہی ہم نے گھی بھی شامل کر دیا ہے اور الائچی کے تھوڑے سے دانیں خوشپو کے لیے ہم نے یہاں پہ شامل کر دی رہے ہیں اور یہاں سے ہمارے حلوے کی بھنائی شروع ہوتی ہے اس حلوے کو بھوننے میں بہت ٹائم لگتا ہے آپ نے درمیانی سے کم مانچ پس کو بھونتے رہنا ہے اور ساتھ میں چمچ چلاتے رہنا ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ تیل یاں گھی کم ہو رہا ہے تو آپ اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں پر حلوہ جو ہے وہ تقریباً بھونا جا چکا ہے اور اس میں اب ہم شامل کریں گے چینی چینی بھی اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا ساتھ میں چک بھی سکتے ہیں تو یہاں پر ہم درمیانی سے کم آج پریس کو چینی کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور حلوے میں ساتھ ساتھ اس کو بھونتے بھی رہیں گے یہاں تک کہ چینی جو ہے وہ بلکل اس میں گھل مل جائے اور حلوہ بھی ساتھ تھوڑا سا چینی کے ساتھ اور اس کی بھونائی ہو جائے یہ دیکھئے ہمارا مزیدار سا دال کا حلوہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی اور چیزیں مکس کریں گے حلوہ بھی گرم گرم ہے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے ناریل کا برادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ناریل کا برادہ اس میں شامل کر سکتے ہیں یا اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے اس میں تھوڑا سا بادام کا جو پاودر نکال کے رکھا تھا وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں شامل کیجئے یا سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے پھر مکس کر لینا ہے اور کسی بھی ڈش میں آپ اس کو ڈال کے سرب کر سکتے ہیں اور اوپر سے اپنی مرضی کے جو بھی بیواجات ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار یہ حلوہ بنتا ہے اپنے گھر میں بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیوز کے ساتھ نئی ریسپیز کے ساتھ اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ سارے نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے سے مل جائیں Thank you so much